اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ازہار خان آپ دے رہے ہیں یوٹیوب آج جو آپ کے لیے سپیشل ویڈیو لے کر دوستو اس میں بہت ہی اہم ہے اس میں آپ کو دھائیں گے فور پیس جو بریکٹ ہوتی ہے اس کو انسال کرنے کا طریقہ کیا کیا ہے اور کس طریقے کے ساتھ آپ کا لیول اور جو سراغ ہے وہ بالکل منٹین رہ سکیں کون سے اس کو راول بورڈ لگتے ہیں اور لیول اور سیز کس طرح اس کا نکالا جاتا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دے رہے ہیں یہ چار پیس کی بریکٹ ہے تو چار پیسوں میں ہوتی ہے یہ ڈبے میں آتی ہے تو چار میں بھی ہوتی ہے چھے میں بھی ہوتی ہے تو اس کو لگانے میں تھوڑی سی مشکل یہ آتی ہے کہ اس کا آپ کو سیز جو سپیس سیز ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور جو اینگل ایک ہے روٹیشن ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ دے رہے ہیں جی پہلے کسی لڑکے نے کھول کے فٹ کر دیا تو یہ اٹھے اینگلیں فٹ ہو گئ جیسا کہ آپ اس میں دے رہے ہیں تو اس کے سارے اینگلوں کو کھول کے ہم نے دوبارہ سے فٹ کریں گے تو اس میں آپ دے رہے ہیں کہ تین ناٹ بولڈ ہوتی ہے ایک سیڈ پہ تو دو جگہ بنی ہوتی ہے اوپر بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں نیچے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے آؤڈور لگانا ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ جیسا کہ یہ آپ کو دہارے اوپر والے اسے میں تائر نہ کریں اس طرح اس نے لگے گا یہ اُلٹی سیڈ ہے تو ہم نے اس کو جو نا دوسری طرف لگانا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے ہے یہ تینوں جو بریکٹ ہیں ان کو فٹ کر لیں اور اچھا طریقے سے گوٹی گوٹی رنگ پانا کوئی بھی چیز آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سکرور انچ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس چینل پر نیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو آل نوٹکیشن پر آن کر لیں تو دوستو یہ دیشت ہے چار اوپیس ہے چار اوپیسوں کو ہم نے لہذا لہذا کا لیا ہے جہاں سے ہم دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کریں گے فٹ کرنا یہ جیس جیسا کہ ہنگل آپ کو دہاروں دوار پر رکھ کے اگر آپ اوپر فٹ کریں گے تو لوڈ جو ہونا آپ کا ایک بولڈ پر آ جائے گا جیسے آپ یہ دہارے کے جو اوپر والی اس میں کریں گے تو صرف آپ کا ایک جو راول بولڈ اس پر لوڈ آئے گا اگر آپ اس کو نیچے والی اس میں فٹ کر لیں گے تو اس میں یہ ہے کہ تینوں راول بولڈ پر آپ کا دوار کے ساتھ لوڈ منٹین ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو دوستو اس کو ہم نے دو پیسٹو کو ملانا شروع کر دیا ہے اور سب سے پہلے آپ آپ نے جیسا کہ اس کو دہار ہے آپ کو تینوں جو نا نٹ مولڈ ان کو اچھے طریقے سا ٹائڈ کر دیں اور دو تو لازمی لگانے جیسے تین کی اپشن ہے تو تینوں بھی لگا دیں تو بہتر ہے جیسا کہ آپ دے رہے دونوں مارے بریکٹ جو نا تیار ہو چکی ہیں دونوں پیس ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک پیس کو لگانا ہے اس کا لیول لیول اور اس کے ہائیڈ جو نا آپ نے وہ چیک کر لینے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے لیول کو ایک کو چیک کر ل ہوں گا یہ بھی آپ دے لیں کہ دونوں بریکٹ کس طرف لگنی ہے دونوں کی ڈریکشن کس طرف بننی ہے تو اندر کی طرف بنا لیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا جو ہائٹ اور لیول کو تھوڑا سا سیدھا کر کے تو اس کے مارکنگ کر لیں گے جہاں پہ ہم نے سراغ لگانے ہیں تو سراغ بھی آپ دے رہے ہیں تھوڑا سا کھلا ہے تو آپ نے کہہ کرنا کہ اوپر کے جو حصہ نشان وہاں پہ آپ نے اس کو مار کرنا ہے تو لبائی کے روکنے شان ہے گول نہیں ہے تو جیسا کہ یہ راول بولٹ دے ر ہے تو یہ تین ستر کا راول بولٹ ہے تو اس کے لیے ہمیں جو بٹ لگانی ہے جو ڈرل کرنی ہے وہ سولہ نمبر کی بٹ جو اس میں ہول کو کرے گی تو جس کا جو راول بولٹ کا اندر کا سیدھا وہ تین ستر کا ہے تو جیسا کہ بٹ اب اس پر نشان نظر نہیں آرہا لیکن یہ سولہ نمبر کا ہے جیسا یہ آپ تینوں مارکنگ دے رہے ہیں تو اب ہم اس کو سراغ کرنے کا سراغ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیچے والے کو سراغ کو شروع کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹ جو اگر آپ اوپر والے سراغ کو کرنا شروع کرنے گے تو اس سے ہوگا جتنی بھی ڈسٹ وہ نیچے والی مارکنگ کو مٹا دیتی ہے یا اس کو ڈینڈ کر دیتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیچے سے سراغ کرنے شروع کریں اور سراغ کو شروع کریں نرم نرم اچھے سراغ ہوں تو پھر ہی راول بولٹ لگائیں نہیں تو آپ تھوڑی سی جگہ چینج کر لیں تاکہ راول بولٹ صحیح طریقے سے فکس ہو آؤڈور کا کافی بزن ہوتا ہے تیس پہ انتیس کیجی سے لے کے تو پچاس آٹھ کیجی تک ویٹ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو رسکی نہیں چھوڑنا جائے اور چلتے ہوئے بھی آمدی تفان وغیرہ آتے ہیں اس سے بھی کافی لوڑ کا فرق پڑتا ہے تو دوستو اس کے لیے جو ہنٹی ڈریل مشین ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے ہمبر والی تو کانکریٹ اور پنکی ایٹوں میں سراغ کرنا ہوتا ہے دواروں میں تو اس لیے عام سادہ ڈریل جو انہیں استعمال ہوتی تارہ سو دوزار وارڈ کے ڈریل جو انہیں اچھی ہوتی ہے وہ اس میں آپ استعمال کر ساتے ہیں انسٹالیشن کے لیے اسی کی بریکٹ کی تو اس میں دوستو تینوں سراغ ہو چکے ہیں تو اس میں بھی ایک ٹکنیک آپ کو دھائیں گے کہ راول بوٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے لگاتے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ سراغ جو انہیں آگے پیچھے تھوڑا سی فرق آ جاتا ہے تو سب سے آپ نے اس طرح نہیں لگانے جیسے یہ آپ کو دھائیں اس طریقے سے آپ نے راول بوٹ کو نہیں لگانا پہلے آپ نے بریکٹ اس کو ہم کھول کے بریکٹ میں فٹ کر لیں گے تینوں سراغوں میں تو ساروں کو لوز کر کے کٹھے لگائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ماری بریکٹ ٹیڈی نہیں ہوگی تو یہ بھی آپ نے ایک یاد رکھانا طریقہ کار باز لوگ اس طرح لگاتے ہیں کہ کلے کلے راول بوٹ کو ٹھوک لیتے ہیں وہ تھوڑا بہتا سراغوں کا فرق آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو دھار ہیں کہ ان تینوں راول بوٹ کو آپ نے کھول لینا ہے اس کے بعد تینوں کو بریکٹ میں لگائیں اور فل زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا نہ ہی زیادہ لوز رکھنا بلکہ ساتھ ملا دینا اس کو اس کے بعد تینوں سراغوں کو برابر اس کو جو نہ ہمبر کریں گے تو اس طرح سے آپ کا لیول اور جو نہ فاصلہ منٹیر رہتا ہے کیونکہ یہ کنکریٹ اور ہیٹوں کے سراغ ہوتے ہیں انیس پیس کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہے جو اس کو آپ میننج نہ کر پائیں تو آپ نے بازگار دیکھے ہوگئے بہت سارے لوگوں نے آؤڈڈور لگائے تو ٹیڑے میڑے لگے ہوتے ہیں کسی سیدھ سے اوپر ہے کسی سیدھ سے نی چاہے تو اس کو لیول کو تھوڑا سا آپ زارہ تو نہیں ہو سطح انٹر پرسند نہیں کہہ سطح لیکن پھر بھی کافی دیکھنے میں اچھا رہنا چاہیے آؤڈور اور بریکٹ تو اس میں آپ دیکھیں گے پہلے آپ نے ایک اینگل کو فٹکا لینا ہے تو یہ حلکار کا تینوں کو باری باری آپ نے ہمبر کرنا ہے جیسا کہ آپ اس میں دیکھنے ہیں تو اس کے بعد ان کو جو نہ اچھے طریقے سے ہمبر کرنا ہے تاکہ لوزنگ نہ رہ جائے تو اس کو آپ نے حلاج لہا کے دیکھ لینا ہے تو اس کو میں ہمبر کر رہا ہوں برابر تینوں کو باری باری تو ان کو جیسے یہ پورا فٹ ہو جائے گے اس کے بعد ہم گھٹی پرنے کے ساتھ آپ کسی بھی رینگ جو سکرو رینچ ایڈیجسٹیول اس کے ساتھ بھی ٹائڈ کر سکتے ہیں تو تینوں کو چھتری سے ٹائڈ کریں خاص طور پر ٹاپ والا جو ہے اس کو لازمی طور پر ٹائڈ ہونا چاہیتا ہے سارا ویڈ جو اوپر سے اس نے نیچے کی طرف کھینچنا ہوتا ہے اور یہ والی تو سیڈ لیپٹ ہے رائٹ سیڈ ہوتی ہے جس سیڈ پر زیادہ لو ہوتا ہے کمپریسر ہوتا ہے تو اس کے والے جو بریکٹ ہوتے ہیں اس کو لازمی طور پر آپ نے اچھے طریقے سے ٹائڈ کرنا ہے اور اس کو دباؤ ڈال کے اس پر ویڈ ڈال کے چیک کا لینا ہے تو اب ہمیں اس کے جو پاؤں ہیں اس کا سیز ہے اس کا فونڈیشن کا سیز دے لیں گے ساڑھے انیس انچ اس کا سیز ہے تو پہلا بریکٹ ہم نے جو اینگل لگا کے دوسرے اینگل کا ہم نے سیز اس کا لگا لیں گے تو یہ ہول ٹو ہول ہم ساڑھے انیس سے لگائیں گے تو اس میں تھ تھوڑی بہت ہی مجائش ہوتی ہے سپیس ہوتی ہے کہ اس کو ہلا جلا کے سیٹ کر ساتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہوتا جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی سپیس ہم اس کو اڈجسمنٹ ہوتی ہے تو ہم نے سیڈ پر مارکنگ کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کو لگائیں تو اس کے اندر والے سرار لگائے تو ہلے جلے نہیں تو اس کو دونوں کو ہم نے درمیانی فاصلہ ناپ لیں گے اور اس کے بعد مارکنگ کر دیں گے تو تقریباً یہ دونوں سیز ساڑھے انیس ہی ہیں نیچ اب کتے پر اوپر کی طرف بھی اور درمیان میں بھی تو درمیان میں بھی آپ نے دیکھ لی ہے ساڑھے انیس ہے اور اس کا جو نا ہائٹ ہے وہ ساڑھے انیس ہے تو اس کے آپ نے مطلبہ جگہ کے США آپنے مارکنگ کرنی ہے اس کو ہم نے لگا لیں گے جیسا ہی ہے اینگل بھی آپ دے رہے ہیں اس کے بھی آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ دونوں کا جو ٹرن ہے اندر کی طرف ہم نے رکھا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک طرف دوسری طرف کو چلے جائے اور ایک رخ دوسری طرف چلے جائے تو اب ہمیں ڈرلنگ کرنی شروع کر دیں ڈرلنگ جو ہلٹی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے تیات کے ساتھ چلانا تو کیونکہ اس کے مارکنگ ہل جاتی جیسے آپ اس کو چلاتے ہیں تو اس کی جو ہیمبرنگ ہوتی ہے وہ نشان سے آؤٹ ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے پہلے ہلکہ سے پچھ کر کے اس کو نشان کو گہرہ کر لیں تو یہ تینوں ہم سراغ کر لیں گے اس کے بعد اسی طرح سے جیسے آپ نے پہلے والا لگایا اسی طرح سے دوسری بریکٹ لگائیں گے اور اس کی سیز کو چیک کریں گے تو دوستو اگر آپ کو ایک چھوٹی سے ریکویس ہے آپ اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ہم ایچ وی ایسی آر ایسی سے لیٹڈ مختلف ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر اچھی لگے تو اپنے گروپ میں دوستو میں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جیسا کہ دوستو ایک ہے فکس بریکٹ بریکٹ ہوتی اس کی بار نسبت تھوڑی سی یہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ دونوں سیڈوں کا لیول منٹین کرنا پڑتا ہے اور اس کا جو بریکٹ کا اندر کے پاؤں کے سیز ہیں جو آؤڈور کے وہ بھی آپ کو ارجسمنٹ کرنے پڑتے ہیں اس لئے آپ کو اس کا سیز اچھے طریقے سے لے کے پھر لگائیں گے تو اس میں آپ سے گلتی نہیں ہوگی تو جو عام طور پر فکس بریکٹ ہوتی ہے اس میں ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ نے صرف تھوڑا سا لیول کو منٹین کریں اور اس کے بعد آپ اس کو آسانی کے ساتھ فٹ کرنے لیکن یہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے تو بہت زیادہ لوگ یہ لگاتے ہیں تو یہ بھی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو آپ کو ساتھ اس میں تین سے چار ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو دوستو آپ اس کو اگر دیکھیں گے عمل کریں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنا وقت اور پیسہ دونوں چیزیں بچا سکتے ہیں تو دوستو آؤڈور جو ہمارا سٹینڈ پہ آ چکا ہے اب آپ دے سکتے بیک سیڈ پہ جو ہے وہ بھی بلکل صحیح ہو لائے اور سامنی سیڈ کا بھی اور دوبار کے ساتھ بریکٹ کا فاصلہ بھی بلکل آپ کے دے سکتے بلکل صحیح بیٹھا ہوا ہے اب اس کے چار جو ناٹ بولڈ ہوتے ہیں ڈیر سے دوستو تر کے لگائے جاتے ہیں عام طور پر تو یہ چاروں ہم نے اس میں واشد لازمی طور پر رکھے اوپر اور نیچے تو کوشش کریں چاروں کو چاروں لگائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویبریشن بھی کنٹرول رہتی ہے اور چکاری سے بھی بچت رہتی ہے جب چار ناٹ بولڈ نظر آتے تو کھولنا بھی ذرا مشکل ہو جاتے ہیں تو اس کو چاروں کو لگا دیں اس سے یہ ہے کہ ایک تو اچھے لگتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو لگا دیئے دو چھوڑ دیئے تو چاروں کو لگا دیں گے تو اب آپ سامنے دیسے تھوڑا سا نیرہ آ چکا ہے ہم کوشش کریں گے آپ کو روشنی میں بھی اس کا کچھ ویو دھا سکے تو اب چاروں کو فٹ کرنے کے بعد آپ دھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں چاروں لگ چکے ہیں تو دوستو اگر اگر اس طریقے کے ساتھ آپ عمل کریں گے تو آپ کی کافی زیادہ بچت ہو جائے گی اور یہ دوبارہ سے آپ کو دھاتے ہیں بیک سیڈ اپا دوبارے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ دونوں ہم نے آور ڈور لگایا تھے دونوں دیکھ ساتے ہیں نیچے سے بالکل ایک لیول جیسے نظر آ رہے ہیں ایک جیسی نظر آ رہی ہے تو دوستو اس طریقے کے ساتھ آپ اچھا طریقے کا ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر ویڈیو چیئے لگے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں ملیں گے دوستو اسی طرح کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو